دوستو عام طور پر کوئی بھی اپنے پریچت کو پیسہ دیتا ہے تو یہ ہے جرور دیکھ لیتا ہے کہ بہر باپس کر پائے گا یا نہیں کتنے دنوں میں باپس کرے گا کہیں پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا کہیں بہر پیسہ لے کر بھاگ تو نہیں جائے گا تمام باتوں پر گور کیا جاتا ہے دیکھا جائے تو آپ اس بیقتی کی فنڈامینٹل اینالیس کر رہے ہیں سیر مارکیٹ میں بھی یادی اسٹوکس کھریدنے سے پہلے کوئی اس کمپنی کا فنڈامینٹل اینالیس کر لے تو اسے نقصان ہونے کی سنبھاب نہ سننے ہو جاتی ہے آج اسی فنڈامینٹل اینالیس کو سمجھنے کا پریاز کیا جا رہا ہے یہ سب کوشش اس لیے ہوتی ہے تاکہ بہتر ریٹن کی سنبھاب نہ کتنی ہے اسی ریسرچ کے کام کو جو کسی بیجنس کی صحیحی بیلیو نکالنے کیلئے کیا جاتا ہے اسے ہی فنڈامینٹل اینالیس کہا ج جاتا ہے فنڈامینٹل اینالیس اوف سٹوک جب بھی سیر مارکیٹ کے کسی ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کسی سیر کو خریدنے سے پہلے اس کا فنڈامینٹل اینالیس کرنا بہت جروری ہے سیر کا مولیت صحیح ہے یا نہیں کمپنی کا فیوچر کیسا رہ سکتا ہے اتیادی سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں فنڈامینٹل اینالیس ریسرچ سے سیر کی باری کیوں کو سمجھنے میں سولیت ہوتی ہے فنڈامینٹل اینالیس کا ارث ہے کہ کمپنی کے فنڈامینٹل کے بارے میں جانکاری کرنا یعنی انویٹس سے پہلے کمپنی کی استھیدی کے بارے میں سمجھنا تاکہ ریٹن کی امید کی جا سکے اب یہ ساف ہو گیا ہوگا کہ فنڈامینٹل اینالیس بہ مادیہ میں جس سے کوئی بھی کسی سیر کی صحیح قیمت کا اندازہ لگا سکتا ہے یعنی کسی کمپنی کے سیر فنڈامینٹل اینالیس کرنے کا مطلب ہوا کی اس کے منیجمنٹ بیجنیس موڈل بیلینسیٹ فائنینسل اسٹیڈمنٹ کو بڑھا کر کمپنی کا بیلیوشن کرنا جب لوگ کچھ عبدی کے لیے پیسہ انویسٹ کے طور پر اسٹوکس میں لگانا چاہتے ہیں تو بے فنڈامینٹل اینالیس کر کے یہ ہے کام کرتے ہیں اور اگر آپسن میں ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹیکنیکل اینالیس کرتے ہیں کسی سٹوک کا فنڈامینٹل اینالیس کرتے سمیں ان باتوں پر دھیان دینا جروری ہے جیسے کی کسی بھی سٹوکس کو لینے سے پہلے اس کا پرائز اور بیلیو دیکھنی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی سٹوک کھریدا گیا ہے تو اس کی ایک قیمت چکائی گئی ہے بہہ سٹوک کا پرائز ہو گیا جب بہہ سٹوک کچھ بڑھا تو بیلیو ملتی ہے یعنی ریٹن ملتا ہے جسے جتنی زیادہ بیلیو ملتی ہے یعنی اتنا اچھا سٹوکس ہوا کسی کمپنی کے سیر کے فنڈامینٹل چیک کرتے سمیں کچھ باتوں پر دھیان دینا ہوتا ہے اس میں کمپنی کا بیجنس موڈل، انڈسٹی اینالیس، کمپیٹیسن سے تلنا کتنا ریوینیو آرہا ہے، پروفٹ مارجن کتنا ہے، سیکٹر میں کمپنی کا مارکیٹ سیر کتنا ہے سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی کونسی ہے، سیر کے فنڈامینٹل، سیر کے فائنینسل سٹیٹمنٹ دیکھنا فائنینسل ریسو دیکھنا، کیس کا استعمال کرنے کا طریقہ کمپنی کی سیلز اور منافع، منیجمنٹ اینالیس دیکھنا کمپنی کی بھویسے یوزنا، اینوال ریٹن، قوارٹی ریزلٹ، پرموٹر کی ہولڈنگ، اتیادی دیکھنا جروری ہے دوسری باتیں جو کسی سیر کو خریدنے سے پہلے دیکھنا ہوتی ہے اس میں سیر کی انٹریسک بیلیو کی جانکاری کرنا فنڈامینٹل اینالیس دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک کوالیٹیٹیو اور دوسرے کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو اینالیس میں بجنس موڈل، برانڈ ویلیو، لیڈرشپ، مونوپولی کمپنی کی پرپومنس آدھی کے آدھار پر کی جاتی ہے کسی کمپنی کے فنڈامینٹل میں اس کمپنی کا بجنس موڈل کافی اہم رول ادا کرتا ہے اس لیے جس کمپنی کا بجنس موڈل سمجھ میں آئے اس میں انویس چنتہ کو دور رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ یادی کسی انویسٹر کو کمپنی کا بجنس موڈل پتا ہوتا ہے تو سو ٹرم میں کمپنی کے سیر پرائز میں ہو رہے اتار چڑھاپ سے چنتہ نہیں ہوتی کم جانکار ایسے سمیں پینی گھٹے میں اپنے سیر بیچ دیتے ہیں اور جانکار ایسے موقع پر سیر خرید کر پیسہ بناتے ہیں فنڈامینٹل اینالیز میں کمپنی کے منیزمنٹ کا اینالیز کرنا ان کے بارے میں جاننا بہت اہم ہوتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ سمجھنا اور بیچار کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے کمپنی کے اہم پدوں پر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بورڈ آب ڈائریکٹر کے بارے میں جروری جانکاری ایک اتر کرنا جانکار کہتے ہیں کہ کمپنی کی اینول رپورٹ کو دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ منیزمنٹ کی سیلری دیکھنی چاہیے کمپنی کے ٹوپ منیزمنٹ پر بیٹھے لوگ کل منافع کے لیے ایک پرسنٹ زیادہ سیلری لے رہے ہیں تو مطلب صاف ہے کہ منیزمنٹ اپنی سوچ رہا ہے سیر مارکیٹ میں کسی سیر میں انبیسٹ سے پہلے فائنینشل ریسیو دیکھنا چاہیے سیر مارکیٹ میں کئی فائنینشل ریسیو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے تین اہم ہوتے ہیں اس میں پی ای ریسیو پی وی ریسیو اور ڈیٹ ٹو ایکیوٹی ریسیو سب سے پہلے بات پی ای ریسیو کی پی ای ریسیو کا تات پر یہ رائز آب ارننگ ریسیو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو پرائز قیمت دے رہے ہیں اس کے بعد کمپنی کتنا کما رہی ہے باجار کے کچھ جانکار کہتے ہیں کہ اگر پی ای ریسیو ٹو ایٹی سے کم ہے تو اسے ایک اچھا پی ای ریسیو سمجھا جاتا ہے یہاں جو بات دھیان رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سیر کے سیکٹر کا پی ای ریسیو بھی دیکھنا چاہیے سیکٹر کے پی ای ریسیو سے تلنا کرنے کے بعد ہی سیر خریدنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اگر سیر کا پی ای ریشو سیکٹر کے پی ای ریشو سے کم ہے تو کمپنی بہتر ہے بیسے مارکیٹ میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہائی پی ای ریشو بالی کمپنی سیر کو لوگوں کو سامردھ ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو کمپنی کی کمائی پر بھروسہ ہوتا ہے یعنی مارکیٹ کو لگتا ہے کہ اس کمپنی کا منافع آگے بھی بڑھتا رہے گا اس لیے مارکیٹ اس کمپنی کو ہائی بیلیوشن دیتی ہے اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کا جتنا ادھک پی ای ریشو ہوگا اس کا سیر اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے مطلب یہ سیر پروفٹ کے نظریے سے بہتر نہیں ہوگا بہتر پروفٹ کے نظریے سے بہتر نہیں ہوگا وہیں پی ای ریشو جتنا کم ہوگا سیر اتنا ہی سستا ہوگا اس سیر کو کھریدنے پر پروفٹ بھی گنجائز ادھک ہوگی یہاں پر ہائی پی ای ریشو بتاتا ہے کہ اس سیر کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ادھک ہے اس لیے بیلیوشن ہائی ہے پی بی ریشو کیا ہے پی بی ریشو کا مطلب ہے پرائش ٹو بک بیلیو ریشو بک بیلیو ریشو کا مطلب ہوتا ہے اگر کمپنی اپنی ساری لائیویلیٹیز کو چکا دے تو اس کے بعد کمپنی کے پاس جو ایسیڈ بچیں گے ان کی بیلیو ہی بک بیلیو ہوتا ہے مارکیٹ میں مانا جاتا ہے کہ پی بی ریشو جتنا کم ہو اتنا اچھا ہوگا لیکن آئی ٹی کمپنی میں یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ پی بی ریشو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ڈیجیٹل ایسیڈ کم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائی پی بی ریشو ہے تو آئی ٹی کمپنی بیکار ہے ان کمپنی میں انٹیچیول ایسیڈ زیادہ ہوتے ہیں جن میں برانڈ ویلیو گوڈویل پیٹنٹ لائسنس سوفٹ ویر آدھی آتے ہیں ایسے میں ان سبھی کی کوئی فیجیکل ویلیو نہیں ہوتی اس لیے ان کمپنی کے پی بی ریشو زیادہ ہوتے ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ پی بی ریشو نکالنے کے لیے کمپنی کے کل سیر کے مارکیٹ پرائز کو ان کی بک ویلیو سے بھاگ یا ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے اگر پی بی ریشو ایک سے زیادہ ہے تو بیہ کمپنی اوور بیلیو ہے اور اگر یہ ریشو ایک سے کم ہے تو بیہ کمپنی انڈر بیلیو مانی جاتی ہے ڈیٹ ٹو ایکیوٹی ریشو کمپنی کو ترقی کے لیے ایٹی ریشو کمپنی میں کرج کی استھیتی کو درساتا ہے اگر ڈیٹ ایکیوٹی ریشو ایک سے کم ہے تو اچھا مانا جاتا ہے لیکن اگر یہ ایک سے زیادہ ہے تو نقصان کے آثار بڑھ جاتے ہیں ابھی تک تین اہم ریسیو کے بارے میں بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ روی ریسیو ریٹن اون ایکیوٹی روی ریٹن اون کیپیٹل اپلائیڈ کرنٹ ریسیو انٹریسٹ بروکریز ریسیو کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو اچھا رہے گا کسی کمپنی کے فائنینشل سٹیٹمنٹ تین پیپر اہم ہوتے ہیں بیلینسیٹ پروفیڈ اینڈ لوس اسٹیٹمنٹ اور کیس فیلو اسٹیٹمنٹ بیلینسیٹ بتا دیکھی کسی کمپنی کی بیلینسیٹ اس کمپنی کے پاس کتنے ایسیڈ اور لائیویٹیز کے بارے میں بتاتی ہے اس میں کمپنی کے سوٹ ٹرم اور لونگ ٹرم لون کے بارے میں پتا چلتا ہے پیل اسٹیٹمنٹ یہ کسی کمپنی کے سالانہ سیلز اور پروفیٹ کو دکھاتا ہے یہاں پر کمپنی کے ریوینیو اوپریٹنگ پروفیٹ مارجن ایویڈا اور ایویڈا مارجن پتا لگتا ہے ٹرپیسیشن اور ایمورٹائیزیشن پتا چلتا ہے نیٹ پروفیٹ اور نیٹ مارجن پتا چلتا ہے اس سے کمپنی کے سیلز اور پروفیٹ گروت کا پتا چلتا ہے نیکیٹیگ گروت والی کمپنی کے سیر خریدنے سے بچنا چاہیے کیس فیلو اسٹیٹمنٹ کیس فیلو اسٹیٹمنٹ دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ کمپنی میں کتنا کیس آ رہا ہے اور کتنا کیس کمپنی سے باہر جا رہا ہے اس میں ہر سال کمپنی نے جو سامان بیچا اس میسیج کتنا سامان ادھار پر اور کتنا کیس پر بیچ کر لیا گیا ہے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سیر مارکیٹ میں صحیح سیر چننا آسان نہیں ہوتا اس لیے سیر مارکیٹ کے جانکار اپنے حساب سے سیروں کی صلحہ دیا کرتے ہیں اچھا ہوگا کہ صحیح سیر چنیں صحیح صلحہ لیں اینڈ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس سسکرائب کریں